جو آج کشتوار میں مائی ٹون مائی پرائیڈ کا پروگرام چر رہا ہے منصفل کشتوار نے ہمیں انوائیٹ کیا ہوا ہے انوائیٹ اس سلسلے میں کیا ہوا ہے کہ آپ جی کشتوار کے جو وارڈ سے ہیں یا کشتوار جس وارڈ میں آپ خود رہ رہے ہیں کیا گریون سے وہاں کے لوگوں کی کیا بات ہو ہونی چاہیے کس انداز سے ہونی چاہیے کیا ڈیولیمنٹکل ایشو چاہیے ایجوکیشن کے ریلتھ کے ریلیٹڈ چاہیے وہ ڈرینیز سسٹم کا مامل ہو اسی سلسلے میں ہم آج یہاں مائی ٹون مائی پرائیڈ میں ہم بھی اپنی بات کرنے آئے ہیں جس علاقے سے میں بلانگ کرتا ہوں وارڈ نمبر بارہ ہے کیونکہ وارڈ نمبر بارہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک کارپریشن ہے این ایچ پی سی جسے آپ ڈولستی کے نام سے جانتے ہیں جو پروجیکٹ یہاں بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بڑی دکھتے ہیں بڑی مشکلاتیں ہیں آج کی ڈیٹ میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ این ایچ پی سی ایک بہت بڑا سلان کر رہے ہیں چاہے وہ کرتے کیرو میں کر رہا ہے کرتے میں کر رہا ہے چاہے ریٹلے میں کر رہا ہے چاہے اپنا ڈنگڈورو میں کر رہا ہے ان کا بھی پورا کا پورا سٹاپ ہے جو پانی ہے وہ اکثر ہمارے محلوں میں گساتا ہے علاقوں کو متاثر کرتا ہے پورے شہر شہر جو اس سے متاثر ہے آپ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اس سے پہلے بھی ہمارے کچھ لوگوں نے ہم نے یہاں سیمنا کالو نے این ایچ پی سی جی ایم کے آفس کے بار پروڈیسٹ کیا پروڈیس آپ نے ان کے اوپر کام کیا مر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں ڈولیسٹی پراؤڈ پراجیکٹ بنانا تھا ہمارے پاس اس وقت ڈولیسٹی پراؤڈ پراجیکٹ سے میٹریل بھی لاسکتے تھے وہ ہم نے اس وقت کیا جب ہم آرنڈ بی کے پاس جاتے ہیں آرنڈ بی یہ دوراتی کیا راستے ہمارے پاس نہیں ہمارے کاغزوں میں نہیں ہی ہم اسی لئے آج مائی ٹون مائی پرائیڈ میں جو ہمارے یہاں افسران صاحبان آ رہے ہیں چاہے ڈپٹی کمیش سکول میں جانے تک ہے جو ہمیں کیوی سکول سے بائی پاس تک جانے میں ہم آج اسی سلسلے میں آج یہاں آئے ہم اپنا مطالبہ یہاں رکھے لستر صاحب آپ نے کچھ ایشوز جو ہے لائے مائی ٹون مائی پرائیڈ پروگرام کے اندر جو آپ نے چاہا کہ ہم کسی آفیشلز کے سامنے رکھیں اور ہمارا مسئلہ حال ہو جائے گا لیکن پچھلے تین سالوں سے لگتار مائی پرائیڈ مائی ٹون جو ہے اس طریقے کا پروگرام دیکھتے آ رہے ہیں تو ک ہماری ہماری عوام کی جو دور ہوتی ہو بیروکریسی تک جب عوام بات پہنچاتی ہے عوام پھر وہ بیروکریسی تک تے ہوتا ہے کی بیروکریسی کتنا اس عوام کے آج جو مطالبات ہیں معاملات ہیں انہیں سنا جائے اسی سلسلے میں ہم بار بار اسی لئے میں نے آپ کو پہلے واجزہ کیا کہ ہم نے پہلے بھی درنے دیا ہم نے ڈپٹی کمیشنر کشتوار جو پرانے تھے ان سے بات انہوں نے کہیں نہیں کہیں ہماری بات سنی انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم جن روڈ اس روڈز جو ہے وعد نمبر بارہ کے سسٹم آہ روڈوں کا جو ہے ان کو چینج کریں گے جو آج ہم پھر سے ایک بار یہاں ہی مطالبہ کیونکہ عوام کی دور تک ہے وہ افسر سائبان تک ہے کیونکہ اس حکومت نہیں ہے ہم حکومت کے پاس جاتے ہم اسی سلسلے میں آج پھر آئے ہیں میں نے آپ سے یہ واضح تین کہا کہ جو روڈز ہمارے ہیں چاہے وہ شیومندر سے وازگواری سمنہ کالوینی چاہے وہ بیسلا آباد چوک سے اپنا یہاں بائی پاس روڈ ہو یہاں کوئی ب روڈ ہو این ایس بی سی لینے کے لئے تیار نے آر این بی کام کرنے کے لئے تا آر این بی کہتی ہے ہمارا نے اسی سلسلے میں ہم آجائے یہاں ایڈمیسٹیشن کے سامنے آئے ہیں ایڈمیسٹیشن کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان روڈوں کو فوری طور پر میری یہ گزارش ہوگی آر این بی کے حوالے کیا جائے تاکہ آر این بی جو ہے جو کام کر رہے ہیں اس وقت ٹکشتوار ٹون کے اندر پری مکسنگ کا کام کر رہے ہیں درینج کا کام کر ر ہی ہے وہی روڈوں کو لے کیونکہ این ایس بی سی لینے کے لئے تیار نہیں میری یہ گزارشات ہوگی یہاں جو وارڈنور بارہ ہے اس میں ایک ہماری ڈرین پڑتی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہے باسٹین ٹشیو مندر ہمارے ایک روڈ پڑتا ہے عمر ماجد سے باسٹین عمر محلہ سے ہمارے روڈ پڑتا ہے بڑی چیزیں ہیں جن میں اور خود ڈپٹی کمیشنر کشتوار نے بھی وہاں دورہ کیا ہم شکر گزار ہیں میں نے ان کا شکریہ بھی آدھا کیا تھ مگر شکریہ اسی حد تک ہے جہاں تک کام لوگوں کو رہت ملے لوگوں کو اس لئے ہم آجے آئے نصیر صاحب اس وقت جو جمع کشمیر ہے وہ گورنرد انتظامی کے اندر چر رہا ہے سرکار نہیں ہے آپ نے کچھ کہا کہ لوگ سرکار تک جاتے ہیں اپنی بات اکھنے کے لئے مرس کو جو ہے زیرے نگران جو جمع کشمیر ہے وہ ہے گورنرد انتظامی کے اندر اس وقت یہ گورنرد انتظامی نے ایک پروگرام چلا ہے مائٹون مائپرائیڈ سے اندر کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہیں سالوں سے لگاتار مائٹون مائپرائیڈ ہو رہا ہے آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ کشتوار خاصتہ آپ نے کچھ بتا کہ کام نہیں ہو رہے ہیں ہم پھر سے وہی بات جو ہمارے ہی آل آفیس آران ان کو پھر سنانے آئے ہیں آپ کو نہیں لگتا یہ مائٹون مائپرائیڈ کہیں نہیں کہیں صرف فوٹو سیشن تک محدود ہو رہا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے اگر آپ نے کہا تین سال سے مائٹون مائپرائیڈ چر رہا ہے ابھی تک یہ صرف فوٹو سیشن تک ہی ہے یہ صاحب صاحب آیاسی بات ہے نسیر صاحب کیا وہ لوگ صحیح ہیں جنہوں نے بائیکارٹ کیا نہیں بائیکارٹ الگ سسٹم ہے وہ کہہ سکتے ہم نے کہہ سکتے ہیں کیونکہ بائیکارٹ ایک الگ سٹوری ہے بائیکارٹ وہ کہہ سکتے ہیں ان کو عوام نے نمائندی کا حق حاصل ہے ان کو سرکار تنخہ دیتی عوام کی بات کرنے کے لیے وہ وہ کہہ کہہ سکتے ہیں میرا صرف اتنا سا کہنا ہے کہ جو آپ نے فوٹو سیشن کی بات کی فوٹو سیشن کی بات کہی جو آج تک دکھائی دے رہا ہے میں اپنے وارڈ کی بات کروں گا چاہے شیو مندر سے ڈرین اوپر جاتی ہو چاہے عمر ماجد سے ہمارے وارڈ چاہے ہسپٹل چوک سے ہمارا یہاں شیو مندر تک راستہ جاتے ہو چاہے وہ این اے پی سی کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا اگر عوام کے معاملے حل نہیں ہوتے تو انہیں فوٹو سیشن ہی کا جا سکتا ہے عو ہم اسی لئے یہ آتے ہیں ہم آواؤں کی آواز بن کے ایڈمیسٹیشن کے سامنے تھے ہم آواز بلند کرتے ہیں ہمارا حق صرف اتنا اور ایڈمیسٹیشن کا حق یہ کہ وہ اس بات کو سنا جائے اور ان کاموں کو عملی جمع پہنائے جائے سر آج آپ آئے ہیں آپ کا بھی ایک ڈیپوٹیشن آپ کو ان سے ملنے جا رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا ٹھیک آپ نے کہا کہ میں نے بھی کہا کہ یہ پوٹو سیشن ہو رہے ہیں کیونکہ ہم گراؤنڈ زیرو پر ہی پوٹ کرتے ہیں ہم لوگ کے ساتھ ملتے ہیں لوگ سے بات کرتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کسٹوار کی اندر جب سے یہ مائٹو اور مائٹو شروع ہوا ہے زمینی سطح پر کوئی کام تو نہیں ہو رہا ہے میں آپ کو میں آپ کو وہی ایک ڈرین جو ہی باسٹینڈ سے شیومندر بننے جا رہی 84 لیک کا ٹھینڈر ہے کسی کو علاٹ بھی ہوا ہے مر کام نہیں چر رہا ہے آپ میں آپ کو انیچ پی سی کی بات پر انیچ پی سی ہمیں نہ وہ وہ گود لے رہے ہیں نہ یہ گود لے رہے ہیں ار ایو کی وجہ آر این بی کہتی ان کا ہے انیچ پی سی کے ان کا ہے جو وہاں کے لوگ ہیں آپ حالات دیکھ سکتے ہیں انیچ پی سی کی بوارڈر کے ساتھ ساتھ یہ راستے چڑھ رہے ہیں ان پر کام ہی نہیں ہو رہا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ ساتھ شاہ فوٹو سیشن ہے جب کام ہوگا آپ دیکھیں عمر مجلد سے آپ نیچے آئے حالات دیکھیں بھی معلوم ہونا چاہے پہلی بار وارڈ نمبر بارہ میں کوئی ڈپٹی کمیشنر آیا ہے انہیں دورہ کیا انہیں خود آنکھوں دیکھا حال دیکھا وہاں جو حال برا تھا میری یہ گزارش ہوگی ایڈمیسٹیشن سے ویروکریسی سے ایل جی انتظامیہ سے ان چیزوں کا نوٹس لیا جائے کیونکہ شہر جو ہے متاثر ہے شہر میں کام نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھیں انہی بی سی ہمیں اگنور کر رہی ہے یہاں باقی ڈپارٹشن ان چیزوں کو ایڈمیسٹیشن کو سیریس لینا اچھا ہے اور ایڈمیسٹیشن ان چیزوں میں کام کرے تاکہ آپ کو رہت میں دیں